بگت سنگھ اتنا خوبصورت لڑکا تھا جی اور اس کا تعلق جڑا والا سے تھا جو لائل پور زلا ہوتا تھا لائل پور کے اندر اب جس کو ہم فیصلہ آباد کہتے ہیں یہ جڑا والا کے پاس ہے جی اب وہاں جو ایک نیا چک نمبر ہے اس کے اندر اس کا گھر آگیا ہے اور میں سب سے پہلے شروع میں یہ چک نمبر ایک سو پانچ جی بی بنگا گاؤں ہے اور جڑا والا تحصیل ہے اور فیصلہ آباد دسٹکٹ ہے فیصلہ آباد کے پاس بڑے پیسے ہیں فیصلہ آباد کے پاس بڑے رسورسز ہیں ایک یادگار بنا دو حکومت پنجاب بگت سنگھ کی بگت سنگھ کا ایک قرض ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے جو بات کہی کہ جب بگت سنگھ شروع سے ہی نا بگت سنگھ کی عمر تھی بارہ سال تو یہ چلا گیا اس وقت تو جلیاں والا باغ میں جو مسکر ہوا تھا جس کے اندر ہندوستانی مارے گئے جن میں مسلمان بھی شامل تھے زیادہ ترسک تھے ہندو بھی شامل تھے اور کرسٹنز بھی شامل تھے میں جلیاں والا باغ جا کے دیکھ کے آؤں گولیوں کے نشان بھی انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے عمرت سار میں جلیاں والا باغ یہ وہاں چلا گیا پھر جب اس کی عمر چودہ سال ہوئی تو ننکانہ صاحب جی جو پاکستان کے اندر جس کو جنم اسطان کہتے ہیں بابا گرو نانک کا وہاں پہ ایک انگریزوں نے آپریشن کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو مار دیا جو گردوارے میں وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور سات بازاروں میں بھی لوگوں کا قتل عام کی ہے چودہ سال کی عمر میں پہلا اتجاجی مظاہرہ اس نے کی اچھا اور یہ ہے کہ یہ اپنی عمر کی افتدائی باہروں میں آزادی کا ایک متوالہ بنا اس نے پھر میں انیس سو ستائیس میں اس کی پہلی گرفتاری ہوئی اور اس کو ساڑھے سات بجے تئیس مارچ کو جو پھانسی کی ڈیٹ رکھی گئی تھی اس سے ایک دن پہلے اس کو ساڑھے سات بجے اس وقت صبح کے ٹائم پھانسی ہوتی تھی یہ سیمن تریٹی پی ایم پہ اس کو بغت سنگھ کو پھانسی پہ لٹکا دیا ایک دن پہلے کیوں تاکہ بغاوت نصر اٹھائے اچھا اب اس وہ کتنا بڑا آزادی کا مجاہد تھا اب اس بات سے اندازہ لگائیے یہ تھا کہ کچھ ایسے تھے وطن فروش زمیر فروش زمین فروش قوم فروش جنہوں نے بغت سنگھ کے مقدمے میں مکروح کردار ادا کیا تین جگہ پہ پہلا تو یہ تھا کہ جو میجسٹیٹ تھا وہ مسلمان تھا ابتدائی میجسٹیٹ دوسرا بھی بدقسمتی سے ہمارا مذہب تھا لیکن پہلے میجسٹیٹ نے کہا کہ میں یہ مقدمہ نہیں چلاتا یہ کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے اس نے چھوڑ دیا پھر دوسرا وہ تھے جو اس کے خلاف وعدہ ماف گوا بنے اور پھر تیسرے وہ تھے جنہوں نے اس کو پھانسی لگایا اب قرض کیا ہے پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بغت سنگھ کا قرض یہ ہے کہ بغت سنگھ کا ایک رائٹ آف اپیل فور فیٹ کیا گیا تھا اچھا پہلی دفعہ اور یہ سب سے بدنامے زمانہ داغ ہے تاج برطانیہ کے ماتے پہ بھی میں تو اگر میری بات ان کا ہائی کمیشن سنے تو یہ بات پہنچا دے اپنی حکومت تا کہ بغت سنگھ کو وہ بھی بشمار کیسوں میں انہوں نے معافی مانگی ہوئی اپنے لوگوں سے بغت سنگھ سے بھی معافی مانگ لیں اور میں سمجھتا ہوں بغت سنگھ کے مقدم ری ٹرائل کر کے اس کو بائزت بری کیا جانا چاہیے وہ بیرونی حملہ آور اور قابض فوج کے خلاف اس نے اور حکومت کے خلاف اس نے جدو جہود کی تھی کیا جانا چاہیے